ماشاءاللہ یہ دیکھیں جو آج ہم نے گاجن کا مربع تیار کیا بنانا ہی بہت احسان احسان طریقے سے بنایا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تاریوسف آج ہم بنائیں گے گاجن کا مربع جو ہم دکان سے لیتے ہیں پنسار کی دکان سے لیتے ہیں وہ آج ہم گھر میں تیار کیا جائے گا ماشاءاللہ بنانا بھی بہت احسان گاجر کا مربعہ جو ہم نے تیار گیا ایک ڈبے میں محفوظ کر لیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس ایک لوگ گاجر ہے اس گاجر کو ہم نے چھل کر دو لیا اس کے بعد ہم اس کی کٹائی کریں گے یہ ہمارے پاس گاجر ہے اس گاجر کو ہم دو پس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح کے دو پس کر لیں گے جو بری گاجر ہے اس طرح ہم نے بری گاجر کے دو دو پس کر لیا یہ گاجر کا مربعہ بنانا بہت ہی احسان احسان طریقے سے بنائیں گے انشاءاللہ گاجروں کو ہم نے دو پس کر لیا ایک مرضہ پھر ہم پانی سے دو لیں گے پھر اس کے بعد ہم صاف سے پہلا ہم اس گاجروں کو اوبا لیں گے پھر اس کے بعد اس کی چینی تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پانی ہمارا گرم ہو جگا پانی کو اوبالا آ جگا ہے اس کے بعد ہم گاجرہ ڈالیں گے گاجرہ ہم نے ڈال دی یہ پانچ مین تیزہ پھر اسے اوبالیں گے اس کے بعد آدھا گہنڈائے سے دام لگائیں گے پھر اس کے بعد باہر نکالیں گے اوپر ہم نے یہ ٹکندے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس میٹ مارے پورے ہو چکے ہیں ابھی ہم ماشاءاللہ یہ دیکھیں نیچے سے آگ بھی ہم نے بند کر دیئے ابھی ہم گاجرہ کو باہر نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ گاجرہ ہماری بل چکی ہے اس کے بعد ہم چینی تیار کریں گے ایک لو گاجر اور یہ سات سو گرام چینی اس چینی کو ابھی ہم اس کی اوپر ڈال دیں گے ابھی ہم گاجروں کے مربع کے لئے چینی تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی جو ہم نے گاجر کا مربع میں پانی اوبالا تھا وہ ہی پانی ہم نے ڈال دیا یہ ابھی ہم یہ چینی اور گاجروں جو اب آلی ہوئی یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اصل رس پیئے ہی ہے گاجروں کے مربع کی گاجروں کو ابھی ہم باہی نکال لیں گے اس کی چینی تیار کریں گے گاجرہ ہم نے باہی نکال لی ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس پانچ علاچی اور یہ نمک ہے یہ دالچین ہی ہے اور یہ ٹاٹری ہمارے پاس یہ لچی اور ٹاٹری تھوڑی سی اور یہ نمک یہ دالچین ہی ہے سب سے پھر ہم اس کی چینی تیار کریں گے اور یہ ہمارے پاس ایک لیمبو ہے آدھا لیمبو یہ بھی نچوریں گے اس کا کلر بھی ساف ہو جائے گا چینی کا اس لیے یہ چینی تیار ہونے کے بلکل قریب ہے ماشاءاللہ چینی ہماری تیار ہو چکی ہے اب بھی ہم اس میں جو ہم نے گاجرہ اوبالیزی وہ ڈالیں گے یہ دیکھیں آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں گاجروں کا مربع تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ اب بھی ہم اسے آدھا گھنڈا چینی میں رہنے دیں گے پھر اس کے بعد ہم کسے چینی میں ڈالیں گے محفوظ کرنے کے لیے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جو آج ہم نے گاجروں کا مربع تیار کیا بنانا ہی بہت احسان احسان طریقے سے بنائے آیا ماشاءاللہ آپ کسے چینی میں بھی محفوظ کر سکتے ہیں پلاسکری چینی میں کسی بھی چینی میں محفوظ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ماشاءاللہ دیکھیں اب بھی ہم محفوظ کر لیں گے اس میں محفوظ ماشاءاللہ ہم نے کر لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں محفوظ ہم نے کر لیا ماشاءاللہ